سمجھ گئی ہو سمجھ گئی ہے نہیں یہ انگلیس لیپ لیڈن کی بلک کی جائے اسلام علیکم حضور حضور قرآن شریف میں ہے کہ مفلسی کے ڈر سے اولاد کو مت قتل کرو حضور سمالیا اور ایثیوپیا میں جو بچے بھوک سے مر رہے ہیں ان ان کے مطالق اس آیت کی کیا تشریح ہے کس آیت کی سورہ انعام میں ہے کہ مفلسی کے ڈر سے اولاد کو مت قتل کرو یہ کسی جگہ بچے مرنے کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہوا کوئی بھی تعلق نہیں مفلسی کے ڈر سے اولاد کو قتل نہ کرو کہ ایک معنی یہ ہے کہ انسان اس غلط سے بچے پیدا کرنے روک لے کہ بچے پیدا ہوں گے تو ان کو روٹی کہاں سے دوں گا یہ درست نہیں ہے رزق اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور وہ رزق کا کفیل ہے اور عمر واقعہ بھی یہ ہے کہ جب بچے زیادہ ہوں اور غربت ہو تو وہ قومیں پھر آخر امیر ہو جا کرتی ہیں کیونکہ ان کے بچے حجرت کر کے امیر ملکوں میں چلے جاتے ہیں بہت سکسرت کے ساتھ پاکستان اور ہندوستان کے لوگ یہ عرب امارات میں گئے ہوئے ہیں انگلستان یا امریکہ چلے جاتے ہیں تو پھر جو اپنے گھر پیسے بھیجتے ہیں تو اس سے ان کا گزارہ چل جاتا ہے دوسرے زیادہ بچے جو ہیں وہ کام میں مدد دیتے ہیں یعنی وہ بیکار نہیں بیٹھتے چھوٹے چھوٹے بچے بھی اپنے ماں باپ کی فدمت کرتے ہیں اور ان کی وجہ سے ان کا گزارہ اچھا چل جاتا ہے تو باہر خدا اللہ کی دینے کے رستے بہت سے ہیں تو اس خیال سے کہ خدا اللہ کے رزق کم ہو جائے گا بچے پیدا کرنے بند نہ کرنا